الحمدللہ ہمارے پانچ بچوں نے ایمی بی ایس میں فری سیڈ لائی اور پانچوں نے ایم ایس سے ایجوکیشن حاصل کیا اپنے کالج کا پیرنٹس کا اور قوم کا نام روشن کیا ہے ان میں سے دو بچوں نے ایمی بی ایس کمپلیٹ کر کے ایم ڈی میں کوائلیفائیڈ کیا ہے اور باقی ایک بچی تھرڈین میں ہے دوسری فرسٹیئر میں ہے اور تھرڈ افیفہ ناہید جو امسال ما شاءاللہ کوائلیفائیڈ ہو رہی ہے جس کا رینگ 606 مارکس لائی ہے کالا پتھر پولیس نے انیس جون کی رات ایک شخص پر خاتلانہ حملہ کرنے والے گیارہ ملزمین میں سے ساتھ کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق محمد پاشا نامی ایک شخص پر انیس جون کو خاجہ ہوتل کالا پتھر کے خریب گیارہ رکنی ٹولی نے لاتھیوں سے حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زخمی کیا تھا ان کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا ساؤزون ڈی سی پی اس نیہا مہرانک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 18 اور 19 جون کی رات اصد حسین پاشا سبحان وہ دیگر ملزمین نے قتل کی وعدات انجام دی اور اس کے بعد اشواق اور جعفر جو کہ روڈی شیٹرز ہیں انہیں درائیہ دھمکایا درائیہ دھمکانے کے بعد اشواق نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر محمد پاشا پر جو کہ روڈی شیٹر حسین پاشا کا بھائی ہے اس پر خاتلانہ حملہ کر دیا ڈی سی پی نے بتایا کہ سات ملزمین کو گرفتار کیا ہے جبکہ ان کے دیگر ساتھی مفرور ہیں انہوں نے دیگر تمام تر تفصیلات بھی بتائی ہیں موسیقی 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 اٹھارہ لوگوں میں سے ہم نے بارہ لوگوں کو ایرسٹ کر لیا ہے جس میں مین ای وان ای ٹو ای 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 افار ہیں اوار سب لگ ہماری جسے چین میں ہیں اس پوری ایرسٹ اور ان вспیششن میں جو ایمپورٹن رو لے کیا ہے وہ ہیں دیسی بی ٹاسک فورس رشمی بے رومل ی پیرز ایڈیشنل دیسی بی ساؤت زون شیخ جانگیر ایڈیشنل دیسی بی ٹاسک فورس ایش نیواز راؤ ایش پی چھترینہ کا چندرے شکر اور اس کے لابے جو ٹیم ہے اس میں انسپیکٹر آف شالی بندہ پولی سٹیشن ایس رعی کمار ایس روی کمار ویٹسک فورس ٹیمز ایس شیشو جانائیا سی کاندرا جنرلی یہ جو واردات ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ معلوم پڑھا ہے کہ یہ جو باڈیلی اوفینسز اور جو ریسنٹ انسیڈنسز جس میں ایک طریقے سے گینگ کی طرح لوگ ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو یہ پورا ماحول چلا ہے ہمارے ایریا میں جس میں لیٹ نائٹ شاپس اوپن رہتے ہیں لوگ ادھر ادھر گھونگتے رہتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز اس طرح کی محول رہنے سے انکریج ہوتی ہیں تو پچھلے چار پانچ دن سے ہم نے اوال سٹی میں نہیں انفیکٹ پورے ہیدر آباد میں اس طرح کی illegal running of establishment beyond permitted hours کو prevent کرنے کے لیے کئی سکتی سے قدم اٹھائے ہیں پر اس کے باوجود بھی notice کہا جا رہا ہے کہ کچھ shops and establishments جو ہیں وہ backdoor سے یا پھر ایک بار بند کر آئے جانے کے بعد دوبارہ کھول کے اور غلط طریقے سے beyond permitted hours اس کو run کر رہے ہیں کئی لوگوں کو disarming operation ایک ہم conduct کر رہے ہیں جس میں cp سر کی orders کی انسار پورے ہیدر آباد میں ہم لوگ checking کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ arms لے کے گھوم رہے ہیں یا کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے paper cutting nice لے کے گھوم رہے ہیں اور ایسے لوگ کو پکڑا گیا ہے ان پر cases بھی بک کیے گئے ہیں اور ان کو بھی کیا گیا ہے اسی طرح shops and establishments کی owners جو ہیں جو beyond permitted hours کھول رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کے ان کے اوپر cases کیے گئے ہیں تو ہم سے ہماری سب سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی legally allowed ہے جو بھی lawfully allowed ہے جس طرح سے ہم ایک امن چین اور شانتی کا محول بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی کہ crime کو prevent کرنے کے لئے اور اس طرح کی کریں کو ہونے سے روکنے کے لئے جس طرح کا محول شہر میں ہونا چاہیے آئے اس کو بنائے رکھیں اور جو بھی اس طرح کی گلت کام کر رہے ہیں ان کے یہ warning ہے کہ کسی بھی طریقے کا اس میں tolerance acceptable نہیں ہے zero tolerance ہماری policy ہے اس طریقے کے illegal running of shops and establishments and carrying of arms by persons even including some miners اور ہماری گزارش parents and family members سے بھی ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو کاؤنسل کرے کئی چھوٹے چھوٹے بچے پندرہ سولہ سال کے چھوٹے چھوٹے گانجا پیکٹس لے کے گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں اور اس گانجا یا ٹیبلٹس کچھ ہے نائٹرویٹ ٹیبلٹس اس کے نشے میں ان کو یہ ہوشی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ٹیگ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نائز کری کر رہے ہیں تو وائٹنر وائٹنر کنسیوم کر رہے ہیں اس کو وائٹنر یوز کر کے نشے میں رہتے ہیں تو اس میں بہت امپورٹن رول جو ہے وہ فیملی کا ہے ان کے پیرنس کا ہے جن کو ہم کچھ دنوں سے کاؤنسل بھی کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں کاؤنسلن کے ساتھ ساتھ سکتی سے اس پہ کاروائی بھی کریں گے تو یہ پریس میٹ میں یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی پبلک ہے شاپس ان اسٹیبلشمنٹس ہے پیرنس ہیں ہماری اس موہیم میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ساری جو ہم نے گائیڈ لینڈز دیا اس پہ زیرو ٹولرینس پالیسی ہماری ہے ہیدراباد سیٹی پولیس کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کرائیم بھی اسی روز کالب اثر پولیس ٹیشن میں ہوا تھا اٹیمپ ٹو مرڈر 307 کیز 19 جون کو ارلی مورننگ ایک پچپن پہ محمد پاشا جو اس کرائیم میں کمپلیننٹ بھی ہے اس نے ریبورٹ کیا کہ اس کو کچھ لوگوں نے آ کے اٹیگ کیا اور اس کا کندھا توڑ دیا اس کا شولڈر میں ڈیس لوکیشن ہوا ہے جس میں اس نے نام لیا ایون اشفاق یا چھوٹا اشفاق ایٹو جعفر ایتری حسین فائزل کاشف آفروز موبین یونوس پاون ہائیدر ہر ساجد عدریس اور عمران کا جس نے اس پاشا جو ہمارا بکٹے میں اس کیس میں اس کو روکا اور اس کو سٹکس اور ہاتھوں سے مار کے اس کا کندھا توڑ دیا اس میں موٹے یہ بتایا جا رہا ہے کی جو ہمارے already murder accused ہیں اس سے پہلے والے کیس میں جو آپ کو شالی بڑھنے کا کیس میں نے بریف کیا ہے اصد آشو اور سبحان اس میں اصد کوئی ڈاؤٹ تھا کی اشفاق جو ہے یہ information اس کے بارے میں کوئی پاس کرے اور اس کے پورانی کوئی اس سے دماغی روپ سے اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میری اس سے دشمنی ہے اور یہ میرے بارے میں information پاس کرتا ہے تو جب وہ پہلا murder کر کے بھاگ رہا تھا اس ٹائم پہ وہ اس اے پانچ آپ کی باس رکا اور اس نے یہ نائیس جو ہیں اشفاق کو دکھائے تو اشفاق کو یہ لگا کہ مجھے چاکو کیسے دکھا سکتا ہے یہ کون ہوتا ہے اور اس سے اپنے ساری جو ساتھی ہیں ایون سے لے کے اے تھرٹین تک ان کو بلائیا اور اسد کا بھائی جو ہے محمد پاشا اس کو کو پیٹا اس کا کندہ توڑ دیا تو اس سلسلے میں ہم نے جو ایکیوزد ہیں اس میں تیرہ میں سے آٹھ لوگ کو arrezt کیا گیا ہے جو پہلا murder case ہے اس میں پیسوں کے لئے جگڑا ہوا پیسات میں سب لوگ ایک ساتھ آکے مارنے لگے اور murder بھی ہو گیا اس کے بعد یہ ہی تین لوگ جو پہلے offense میں murder کیے ہیں وہ جا کے دوسرے کو ڈرائے اور اس کو ڈرائے بول کے اس کے ساتھی کو اس نے بلائیا اور دوسرے کو آدمارا تو یہ سب ایک ہی رات کو ہوا ہے یہ دو انسیڈنٹ ہیں یہ دو انسیڈنٹ ہیں یہ دو انسیڈنٹ ہیں وہ الگ ہے کیوں کیا کچھ پولیس کا شفلیگ ہوا بول کے یا گورنمنٹ نہیں آیا نہیں نہیں ہمارے جوریزکشن میں تو یہ ایک مرڈر ہویا ہے اب باقی کا تو آپ ان سے جا کے پوچھیں فالک نما کا بھی ایک ہے فالک نما اسے فیملی اسیو ہے آپ اس کو پڑی آپ نے ابھی تک نہیں آیا مرڈر مرڈر ہے مرڈر کے موٹیف کے ایک آگر مرڈر کی گریوٹی بڑھ جاتی ہے یہ گینگ فائٹ کے اٹائک کا ہو رہا ہے جس میں لوگ آکے ایک دوسرے کو مارے وہ ایک گھریلو مسئلہ ہے جس میں کچھ افیر کا ایشو ہے تو اس نے اس موٹیف سے اس کو مارے پر یہ اس طرح کے کرائیم سے گمبیرتہ بڑھ جاتے کیونکہ سوسائیٹی میں اس طرح کے کا اگر پرچلن ہو رہا ہے کہ لوگ چاکو لے کے گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مارد رہے ہیں وہ غلط ہے اور اسی کے اگنسٹ یہ پوری ہماری جو موہی میں شعب اسٹیلشمنٹ آپ بھی آپ بھی بتائیے ہمیں جو بھی انفرمیشن ان کے بارے میں definitely we will take action مسائلشن ان کے پر لاپنی بھی cursats ان پر موڈ تھا کس آتے کیں کس آتے کیں وہ کھولنے کا تائم تو کھولیں گے نہا مل آ لم تاشر م에도 Арریiew آپ لگ کو پروپگیٹ کرنے چاہیئے آپ کو دیکھنے آموں کو کو فی Arians دیں گے اور وہ آپ ان کو کم موڈی رہ گا ٹک ہے مands Kollegin اس کے باتennial نہیں ایسا کچھ نہیں دینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس ری، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپٹل، پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرباد